اسلام علیکم ویورز ویورز ہم اپنے یوٹیوب چینل گھوم جا پر آپ کے لیے مزید دلچسپ ویڈیو لے کر آ رہے ہیں اور نئے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں جانوروں اور حشریات کے بارے میں آپ کو معلومات دیں گے اور ان کے متعلق جو سینسی تحقیقات ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے تو آج کی اس ویڈیو کو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے ناظرین جانوروں کی آنکھیں کیوں چمکتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں آپ نے رات کے وقت اور اندھیرے میں جانوروں کی آنکھوں کو چمکتے دیکھا ہوگا اگر ہم اپنی آنکھوں کی بات کریں تو ہماری آنکھوں میں چیزوں سے تکرا کر روشنی داخل ہوتی ہے اور وہ ہماری آنکھوں کے اندر محجود ریٹینا پر پڑتی ہے ریٹینا آنکھ کی پچھلی طرف محجود ایک خاص سطح ہوتی ہے اس سطح پر خاص قسم کے خلیے محجود ہوتے ہیں جنہیں فوٹو ریسپٹر کہا جاتا ہے فوٹو ریسپٹر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک قسم کون سیلز کی ہوتی ہے یہ سیلز دن کے وقت کی ناربل روشنی میں چیزوں کو دیکھنے اور مختلف رنگوں کو دیکھنے میں کردار ادا کرتی ہے دوسری قسم روڈ سیلز کی ہوتی ہے جو رات کے وقت اور کم روشنی میں چیزوں کو دیکھنے میں کردار ادا کرتی ہے جب کسی چیز سے تکرا کر آنے والی روشنی ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے اور ہمارے آنکھ کے ریٹینہ سے تکراتی ہے تو ہمارے فوٹو ریسپٹر اس تکرانے والی روشنی کے مطابق سگنل دماغ کو پہنچا دیتے ہیں دماغ اس سگنل کے مطابق ایک تصویر بناتا ہے اور وہی تصویر ہمیں نظر آتی ہے مگر ہماری آنکھوں میں جتنی روشنی داخل ہوتی ہے وہ ساری روشنی ہمارے فوٹو ریسپٹر پر نہیں پڑتی اور ضائع ہو جاتی ہے جتنی زیادہ روشنی کسی چیز سے تکرا کر ہماری آنکھوں میں آئے گی اور پھر ہمارے فوٹو ریسپٹر پر پڑے گی ہمیں وہ چیز اتنی ہی واضح نظر آئے گی جانوروں میں بھی آنکھیں ایسے ہی کام کرتی ہے مگر کچھ جانوروں میں یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ ان کی آنکھیں چمکتی ہیں دراصل ان کی آنکھوں کے ریٹینہ کے پیچھے ایک لیئر ہوتی ہے جس سے ٹاپ ٹیم لیزڈم کہتے ہیں اس لیئر میں خاص قسم کے ٹیشوز محجود ہوتے ہیں جو کہ لائٹ ریفلیکٹ پراپرٹی رکھتے ہیں یعنی کہ ایسے چمکیلے ہوتے ہیں کہ جن سے روشنی ٹکرائے تو واپس ریفلیکٹ ہو جائے جس طرح آئینے سے روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے یہ ہوتا ہے کہ جو روشنی ریٹینہ کے فوٹو ریسپٹر پر نہیں پڑھ سکی وہ اس ٹاپ ٹیم لیزڈم لیئر سے ٹکرا کر واپس ریٹینہ کی طرف چلی جائے اس لیئر سے ٹکرا کر آنے والی روشنی کا کچھ حصہ ریٹینہ کے فوٹو ریسپٹر پر پڑھتا ہے اور کچھ حصہ آنکھ سے بہر کی طرف چلا جاتا ہے اور یہ بہر جانے والی روشنی کی وجہ سے ان جانوروں کی آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں اس چمک کا رنگ عام طور پر سرخ، سبز، پیلا، سفید ہوتا ہے دن کے وقت بھی یہ چمکنے کا عمل ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم زیادہ روشنی کی وجہ سے اسے دیکھ اور محسوس نہیں کر پاتے اس طرح یہ جانور اندھیرے میں انسان کی نسبت زیادہ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان میں آنکھ سے روشنی کا زائع کم ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سے جانور ایسے ہیں جن کے پاس انسان کے مقابلے میں زیادہ تعداد اور اقسام میں فوٹو ریسپٹر ہیں جس وجہ سے وہ ہمارے نسبت زیادہ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں آنکھوں کا چمکنے کی مثال کے طور پر بلی کے خاندان بلی، شیر، چیتا وغیرہ کتوں، گھوڑوں، گائے، بھینس، بکی، مگرمچ، اللو، خرگوش، لومنی، ہیرن، سور کچھ مچلیاں وغیرہ شامل ہیں ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل گھوم جاکہ سبسکرائب کر لیجئے او نیچے گھنٹی کے پٹن کو دبا دیجئے